بچی وخائی ہے بچی جیڑی ہے الفننگی پہی ہے کوئی کپڑا نہیں بڑا ٹھانے دار لائکے گیا ہے انہاں جلے بچی کہا ہی ماں تو نہیں دھوک چلے آگیا ماں تو دھوک نہیں برداش ہوئی میری بچی کی میں پہی چلی پہی ننگی علم پہی میری بچی کی میں پہی ہے ماں تو برداش نہیں کیتی گئی انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑا ہے کہ ایک اور زینب درندگی کا شکار ہو چکا میرے ساتھ یہ فیملی موجود ہے اس فیملی کی بھی ایک زینب تھی نو سالہ بچی جس کو ایس پی فرحت عباس تقریباً ایک سال پہلے ایک مرر کیس تھا جو کہ بڑا ہائی رائٹ ہوا ان کے بتیجے نے درندگی کے ساتھ اس نو سالہ بچی کو قتل کر دیا میرے ساتھ زینب کے یہ دادہ ہیں ساتھ زینب کے والد ہیں ان کے ساتھ زینب کی دادی ہیں آخر میں ان کے نانائیں ہیں ایف ایر میں کیا لکھا ہے اصل میں کیا ہو رہا ہے اور اس سلمان نامی درندے کو ہمارے شاہی افسران کیسے پروٹوکل دے رہے ہیں یہ اس دادہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ کیا ہے میں آپ تک پہنچاتا ہوں کیا واقعہ تھا بچی لاہور کیسے آئی جب وہ لاہور آگئی تو یہ کیا واقعہ ہوا آپ تک کیسے یہ معلومات پہنچی ایک گریب لوگ نے آج ایڈی مگائی ہے ٹکر پورا نیم دا بچی انہ دے کوڑوں باوردے اتھے کلائی ہے تے اگوئے ناکی رمیان پیان دا چلو گریب بندیاں کو دو پیسے آن دے انہوں بچی نوں مینے دا چار آزار رپیہ دیں دے جس ویلے بچی نال کوئی جل مل ہو گئی ہے انہ جناب کے سانوں دس وجہ پھونتے دس سے آئے کے بچی تھوڑی جی جل گئی ہے انہوں مائی تے باپ آونا تے تاں ڈکٹر علاج کر دینے نہیں تا علاج نہیں کر دے انہوں مائی تے باپ آ جاندے نے یارہ بارہ وجہ اتھے سلمان دے کار رمیان تے انہوں دی بیوی آن دینے کہ سانوں بچی جلدی بخاؤ اونا بچی نیوکھایے ونا کہہ تو انہوں وخانے آن سفید تے نکاگت انہوں لیاندے نے اون دے اتھے رمیان دے سین گوٹھے اور چرال ہے اوہ دینے بچی بخاؤ اوہ دینجی وخانے آن وخانے آن اوہ بچی نہیں وخاندے انہوں گڈی چاں باا کے تھے لے جاندے نے عضالتے چھے اوٹھے وکیل دے پیش پار کہ اوٹھے دو چار پر پر وکیل کورو اندھے بیان لے کے لکھان دے لے لکھ دیا لکھان دیا یہ جی ایشان دیا ذہان میں مل گئی ہے اخیر پرسنوں پتہ لگا ہے کہ اندھے وارس آئے میں پرسنے آگیا تو انہوں بچی دکھائی گئی ہے انہوں آگیا جی نہیں سانوں بچی دکھائی گئی ہے پرسوارا ایک ملاجم میں وہ لے کے گیا ہے جیلے بچی وکھائی ہے بچی جیلی ہے الفننگی پہی ہے کوئی کپڑا نہیں اندھے مو چومی چاگ پی آن دیئے اندھے نکوی چومی چاگ پی آن دیئے ایک چوٹ مو سے لگیئے ایک چوٹ نو ناک سے لگیئے ایک چوٹ نو سرچ لگیئے اندھے نا بد فیلی ہو گئی ہے بچی مر گئی ہے مری تو بعد بچی نو ساڑے آگیا اے ان ساڑے کران دے پیچے جا جا کے سانوں تمکین پہ دین دینے توسی بین آئے کہ توسا ہمیں مرنا ہے اسی غریب لوگ کا او امیر نے مربیان دے مالک نے اسی ایک دیاری دا رہا چانوں پانچوں لینہ لے سلمان جو ویسے کیلئے اصل ملزم ہے وہ اس وقت کس حالت میں ہے تھانے کے اندر وہ جی تھانے دے چیز سالتے بیٹھا ہے کہ چار پائی دے اٹھتے سرانے سرانہ لگا ہے وہ اندھی دور لگی ہے بڑا خوش ہو کے بیٹھا ہوئے ہیں جو بیٹھا ہے جو میں کسے دے کر کوئی میمان آکے بیندھا ہے پھر انہوں حوالہ ہنٹے چیز باندھ نہیں کیتا جو تپتیشی تھاندار ہے کہ انہیں اپنے کمرے چونوں پایا ہویا ہے میں اس کہانی کو جو کہ ہمارے بزرگوں نے بتائی میں اس کو مزید ایکسپلین کر دوں کہ بچی کام کے سلسلے میں لاہور شفٹ ہوئی سلمان نامی ایک بندہ جس کے گھر میں وہ کام کرتی تھی مہانہ چار ہزار پہ اس کو پے کیا جاتا تھا ان کے والدین کو یہ والدہ رمضان صاحب جن کا نام لیا جا رہا تھا بار بار رمضان صاحب یہ درمیان میں بیٹھے ہیں انہوں نے بچی کام کرنے کے لیے بیج دی ڈاکٹرز کے مطابق جمعے رات کی رات کو بچی کا مردر ہو چکا تھا ان کو اطلاع مل رہی ہے جمعے والدین صبح دس بجھے جس بابر اور خرم کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ بابر اور خرم جو اس بچی کو وہاں سے ادھر لے کے آئیں یا جو بابر اور خرم ان کو وہاں سے اطلاع دے کے یہاں پر لے کے آئیں وہ ان کے گاؤں کے چودری میں جمعے والدین چودریوں نے ان کو ساتھ لیا یہ رمضان صاحب اور ان کی اہلیہ کو یعنی بچی کے ماں اور باپ کو اور لے کر یہاں پر آگئے جس وقت آپ آ رہے تھے راستے میں تھے بابر اور جو خرم ساتھ تھے کیا انہوں نے آپ کو کہا کیا سمجھایا بابر انہوں نے کہا تسین جی کیا جی سنو رات دی خبر رہتے کیا جی سنو نہ ساڑھے کو پہنچ نہیں سکے تسین اے ہی بیان دینا ایسی کیا کیوں اس بیان دی گئے یعنی کہ ساڑھا زگردہ ٹکڑا جو چلا جاوئے تھے ایسی کیوں کیسے گلو چوٹ مار گئے بچی کےڑے دن مخائی ہونا نے جمعہ والے دن رات دس بجے گھتا ہے رات دی نو دس بجے گھتا ہے یعنی ہفتے آل دن بچی ٹڑھے ہوالے کی تھی اے تصویر تسی فڑی ہے اے کون ہے یہ یہاں بندہ ہے سلمان بنان پہ یہ جی سلمان صاحب ہے تصویر ان کو مل گئی ہے ان کی تسلی کے لیے کیا آپ تسلی رکھیں سلمان حوالات میں باقی مجرموں کی تو کبھی ایسی تصویر نہیں آئی اس کی کیوں ملی ہے صرف اس لیے ان کو کچھ تسلی ہو کہ یہ بندہ اندر دادا نے دعوے کے ساتھ کہا ہے یہ بندہ اے ایس ای کے کمرے میں بیٹھا ہے حوالات میں نہیں ہے اپیل کس سے کرنا جائیں گے مرگم نواز ہے اور شباز سٹی ہماری اپیل ہے ہمیں انصاف چاہیے اسے پھانسی دی جیسے ہماری بیٹی جلائی اسے اسے طرح انہوں میں مارا جائیں بچی کی دادی اس وقت سے میں دیکھ رہا ہوں ان کی آنکھیں نام ہیں آنسو لگا تار آ رہے ہیں ان کی بچی ان کا لختے جگر ان کے پاس سے چھن گیا ہے اس درندے کی حوص کی وجہ سے جو پچھلا زینب قتل کی سامنے دیکھا ہے اس میں میڈیا ہائی لائٹ ہو گیا میڈیا پہ تو اس کا کہیں نہ کہیں ہم نے انصاف دیکھ لیا اب اس زینب کو انصاف کون دے گا کس ٹائم تانو اطلاع کس ٹائم ملی داس وجہ جمعہ ال دن راتی داس وجہ ملی بیٹوڑی بچی تھوڑی جی جالگی ہے تے مہاں تے باپ آوے تیان کے تے اندر لائے شروع ہوئے گا باک یہ نہیں سی پتہ انہوں نے مار چھڑی ہے سنو یہ نہیں دسیا بی اسی بچی ہی تو مار گئی ہے اینہ دا کمرہ مبائل بند کر چڑیا ہے بی پچھے ندر آفتہ نہ ہوگی پچھے ندر آفتہ فون کارنے مبائل بندے کو کانڈیڈیٹ کڑے بات پا شاں پائے گی تھانے دار آکھیا ہے اے میرے دسوگال بھی صاف کاکتا تھا تے سین کیوں کار دے پا جے پہلو بچی بیکھی جی انہاں کس انو بخائی نہیں ہے جی وہ دا تھانے دار لائے کی گیا انہا جلے بچی ہی مہاں تو نہیں دھوک چلیا گیا مہا تو دھوک نہیں برداش ہوئی میری بچی کی بھائی چلی بھائی ننگیال بھائی میری بچی کی بھائی مہا تو برداش نہیں کی تھی گئی اور جڑا ٹھانے مداری وہ بکھنا کیے نگ رسمالی بیٹا جی جو آئی ہم تھا کار سانو آنا ہے بھی جڑا پرچہ نے خارج ہو جائے پولے سالے نے کی کیا ٹڑا پرچہ خارج ہوئے ہیں آہاں وہاں دا پرچہ توڑا ہے نا تین سو دوالا نہیں کہ پرچہ وہ تو گنے گار ہی نہیں ہے تو چوٹھے نہیں وہ سچا ہے آپے مری کیعنی ملزم کی گواہی تھانے دار دے رہا ہے میری بیٹی دا مینے لنو ساف چاہی دا ہے اچھا تین مینے ہوئے نا ہے تین مینے ہوئے نا ہے اچھا تین مینے ہوئے آخری بری کدوں گال ہوئی ہے تاڑی بچی میں نے مینہ گو گیا سی چوڑری نے تاڑی پینڈ دے بابر تے خورم ہاں جی انہ نے میکمل سہولت کاری کی تھی ہے چوڑری بابر صاحب اور چوڑری خورم صاحب ان کو پریشریز کر رہے ہیں کہ ایسی تاڑی پینڈ دے چوڑری ہاں فوری طور سے سلا کر رہے ہیں اور تھانے دار صاحب کہتے ہیں کہ تاڑا پرچہ خارج ہو یا نا ہے لہذا سلا کر لو یہ زیادہ بہتر ہے یہ وہ معصوم پری تھی زینب نو سالہ زینب تھی جو کہ آج سے چند دن پہلے تک سانسے لے رہی تھے اور اس وقت کس درندہ شخص نے اس کی سانسے روک نہیں ہے صرف اپنی حوث کی خاطر اور اب سارا کا سارا نظام اس امیر زادے کو اس عیاش بندے کو بچانے کے چکر میں لگا ہوا ہے وہ کہنے نے نا کتی چورانل رلی ہے ایتھے ہوئی صاحب زینب چلی گئی ہے لیکن امید ہے کہ شباہ شریف صاحب کچھ کریں گے مریم نواز صاحبہ کچھ کریں گی ہمارے حکامیں بالا کچھ کریں گے ہمارے ایوانوں سے آواز اٹھے گی کہ ہر زینب کو انصاف دیا جائے امید ہے اس امید پر یقین میں یہ کب بدلتی ہے آپ بھی انتظار کریں میں بھی انتظار کرتا